خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے پوری دنیا دے پیغام وجدان دے سریعے جانا ہے تیپینڈوالے اپنی محبتہ اظہار کر کے آنکھوں نہ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اللہ رب العزت دی حمد و سنات و بعد درود و سلام بارگاہ سیدی الانبیاء محبوب کبریاء شافر روز جزا نبی اکرم صفی معظم مختار تاری بتا سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بسم کائنات مستر کائنات جنب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و بارک و سلام آدھے بعد میرے نہایت ہی وجب الاحترام عزیز القدر حضرین اکرام اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب العالمین دا کڑو رہا مرتبہ شکرے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو جمعت المبارک دیاں گھڑیاں نصیب فرمائی گرامی قدر عزرات علامہ عبد الرحمن گردیزی صاحب بہت محبت والے نے انہیں قالیبان پچھلے تو پچھلے جمعت میں نے حکم فرمایا میں پچھلے جمعت المبارک انہوں نہیں حاضر ہو ساگدہ میں نہیں حاضر ہو ساگیا میں اوہ دی بھی معذرت چانا ہوں الحمدللہ تو ساں بڑی محبت نہ حکم فرمایا ہے پتا چلا گیا کئی مجبوریاں ہو جاندیا نے جنہیں نال بندہ حاضر نہیں ہو ساگدہ تو میں اس وجہ تو معذرت چانا ہوں قرامی قدر عزرات چشتی صاحب سے کہہ دے ہوں دے سان کے اس طرح کوئی مول بھی بھی معذرت نہیں کردہ جو پرے مجمیچ میں کیتی یہ معذرت سبحان اللہ ہوں گے اس طرح کہہ رہے پر میں دے پھر بھی معذرت کرنا میں دے اونا نال چھوٹا ہاں نال اونا دے نال میں رالی نہیں سکتا قرامی قدر عزرات میں آؤ اپنے موضوع آجاماں اللہ کریم نے رشاد فرمایا وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ اللہ کریم نے رشاد فرمایا جدو اسا حکم دیتا کہ اے ملائکہ فرشتیان و سجدے کرو جڑے پہلے فرشتیان و سجدہ نہیں ہونا اللہ فرمائے اے ملائکہ تسی سجدہ کرو حضرت آدم کینوں حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیتا جائے اللہ فرمایا وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْجُدُوا لِآدَمَ فرمایا اسا ملائکہ نے حکم دیتا یعنی کہ اسا فرشتیان حکم دیتا اے آدم علیہ السلام نے تسی سجدہ کرو اللہ فرمایا ساریہ سجدہ کیتا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیتا سمجھو ہے مگر ابلیس نے نہیں کیتا اللہ فرمایا فرمایا انہیں غرور کیتا اور تقبر کیتا اللہ فرمایا اوہ کافرہ دے بچوں ہو گیا کافرہ دے بچوں گرامی قدر عزرات اے ساؤنڈ دی تھوڑی جن ہی واز ورہ ودا دی ہو تاکہ میرے گلے دا مسئلہ نہ بنے گرامی قدر عزرات اللہ دا قرآن اعلان کر دیا میں آپ پہ نہیں کہہ رہا رابطہ قرآن کہہ رہا تو انہوں پتہ ہے کوٹلا مندیاں والے ہو جنہوں رابطہ قرآن فرمائے تو پھیرتے سانہوں ساہاں لے انہوں منہ نہیں پہندی منہ نہیں پہندی یہ نا میں آج گل کرنی روح دی اللہ کریم نے فرمایا وَنَا فَخْدُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِ دِينَ اللہ کریم نے رسانت فرمایا اسی جنہوں آدم علیہ السلام دے اندر روح پھوک دئیے فرمایا سارے ملے کا سجدہ کرو رانتی سجدہ نہیں کرتا گرامی کا درزرات ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا اللہ کرمائے دفع ہو جا رانتی ترگاہ ہو جا جا دفع ہو جا میری بارگاہ جو نکل جا جنہوں نے اللہ دی بارگاہ دی بھی جو دفع ہو گیا انہوں نے پتہ کیا 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 سی قَالَ لَمْ أَكُلِّ أَسْجُدَ لِبَشَرَ اللہ کرمائے اے جیڑا بشر میں اپنایا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا اللہ دی بارگاہ جو عرض کرن لگا کہن لگا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِيُ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ کہن لگا کہ میرے نو چنگا نہیں میں اتنو چنگا کہن لگا میں اتنو افضل ہاں آپ کی اتنو افضل ہے منو اگنا پیدا کیتا ہی انو مٹینا پیدا کیتا ہی یا اللہ میں کلی سجدہ کرنا اللہ فرمایا دفع ہو جا جا دفع ہو جا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللہ تا قرآن اعلان کر دا اللہ فرمایا جا دفع ہو جا میری بارگاہ دے اندر ہو نکل جا گرامی قدر زرات جڑے ویلے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام دے رونو فوکندہ اللہ کریم نے انتظام فرمایا اللہ کریم نے لوگا نوی تس دیتا کہ روت جسم نو ہزارہ سال پہلے پیدا فرما دیتا ہے ملاب دیواری آئی اللہ نے یہودیہ نوی جواب دیتا کیونکہ یہودیہ نے میرے نبی دی بارگاہ جا عرض کی دیتا اسی کملی والیہ دسو روح کیئے دسو روح بولو یار دسو روح کیئے روح کیئے میرے نبی کریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا میرے نبی خموش رہے میرے نبی کریم علیہ السلام خموش رہے نہ اللہ کریم نے یارتِ قرآن دیا آئیتنا حضرت فرمائی پڑھا قرآن جاگو سبحان اللہ اینجے نہیں سبحان اللہ اچھا باقی سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے آج کملی والی دیت دید نصیب فرما دے اچھا ایک واری ہو روچہ بولو سبحان اللہ بہتا رہی تھے پجتان والے کیمرے جیتے آواز جائے نا اینجے بولو سبحان اللہ ہو رچہ بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے دسانت فرمائی قلی روح من عمری ربی یہودیاں نے سوال کی دا کملی والی آ سونیاں روح کیئے سونیاں روح کیئے میرے نبی نے فرمایا میرے آقا لے سلام نے دی یہودیاں جوابی کوئی نہیں دی دا وجدان سونڈ والے بھائی ذرائی دی آواز کھولو میرے قلے نونا تجھ مسئلہ بنے گرامی قدر ازراد یہودیاں نے اللہ کریم دی بارگاچ میرے نبی دی بارگاچ اردگی تی کملی والی آ روح کیئے سونیاں روح کیئے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے قرآن دیدری رشاہت فرمایا یسالونکان روح آقا سبحان اللہ یسالونکان روح اللہ دا قرآن اعلان کر دائے میری کلوں میں نام نے آجے ایک مول بھی آخد ہے ہاں پہ صاحب قولو حقیقتہ بیان کر دے پر میں آنا نانا رب دا قرآن لان بیا کر دائے اللہ نے رشاہت فرمایا یسالونکان روح اللہ فرما دائے کملی والی آترکلہ سوال کر دینے کہ روح کیئے اللہ برمایا کل روح من عمری ربی سبحان اللہ کل روح من عمری ربی ربی فرمایا کہ اے روح جڑی ہے نا اے عمری ربی ہے سمجھو ہے پھر واز کٹا دیتی ہے نا اے روح جڑی ہے عمری عمری ربی ہے اے اللہ دا حکم ہے کل دا حکم ہے اللہ دا جڑو اللہ دا حکم ہو میرے نبی نے رشاہت فرمایا کہ اے روح عمری ربی اے روح اللہ دا حکم ہے گرامی قدر رضا اللہ کریم نے رون اس حضر آدھا سار آزارہ سال انسان دے جسم دا پیدا پیدا فرما دیتا جنہ میں نے یہودیاں دے ملاودہ میں لائیا جنہ میں نے یہود دے جسم دا ملاودہ میں لائیا اللہ کریم نے یہودیاں نو جواب دیتا فرمایا وَمَا اُودِي تُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا کلیلا اللہ دا قرآن ایلان کردھا ہے فرمایا وَمَا اُودِي تُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا کلیلا اللہ نے دی ساتھ فرمایا روح دا علم دے میں یہودیاں نو بھی عطا کیتا پر روح دا علم یہودیاں نو تھوڑا جناتا کیتا چھوڑا جناتا کلیلا مطا کیتا اللہ ماف دا رحمان کردھے دی ساتھ روح دا علم دے کلیلا یہودیاں نو کلیلا مطا کیتا ہے پر جدو یار دے علم دیواری آئیے اللہ فرمایا کملی والے آ تو کہہ دے روح اللہ دا حکم فرمایا فرمایا تو کہہ دے نا کہ روح اللہ دا حکم پتا چل گیا جدو رابطہ حکم آ جائے نا اللہ فرما دا ہے پھر سارے نو مننا پہ آ جائے گا علامہ عبد الرحمان کردھے دی ساتھ پاہنے کو یہودی ہوئے دی پاہنے کو یہسائی ہوئے پھر رابطہ حکم سارے نو مننا پہ آ جائے روح حضرت آدم علیہ السلام دے سارے دے اندر آئی اکھیاں دے اندر آئی جڑے بہلے اکھیاں دے اندر آئی نا علامہ عبد الرحمان کردھے دی ساتھ بڑی محبتی بات ہے جڑے بہلے اکھیاں دے اندر آئی نا روح جڑے ویلے روح آئی اکھیاں دے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے اکھیاں کھولی آنا اوہ سامنے جنت میں ہوئی نظریں آگئے جنت دے باغ بہاراں نظری آئی آنا حضرت آدم علیہ السلام دے پیٹ تک بھی روح گئی جڑے ویلے گردن دے اندر پہنچی آپ فرمادے نے کہ میں ایس طرح کے نگاہ اٹھا کے بیکیا رابط ارشت لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولو سبحان اللہ لکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک روح اچھ منعال پڑے آئے لکھیا ای امت مذنبت ونبن غفور لکھیا ای امت گناہ گارے رب بخشنا رے آدم علیہ السلام نے پہلے دن وے کیا میرے نبی دانا لکھیا پہلے دن وے کیا آدم نے میرے نبی دانا لکھیا آدم تو بھی پہلے وے گرامی کا درد رات جڑے وے آدم علیہ السلام نے پوچھے یا اللہ ایک ہونے ایک ہونے اللہ فرمایا آدم لولا کلم خلقت الافلا لولا کلم ادھرت الربوبی لولا کلم خلقت دنیا فرمایا آدم جے انو پیدا نہ کرنا ہوں دا میں تینو بھی قدے پیدا نہ کرنا میں قدے تینو بھی پیدا نہ کر دا فرمایا لولا کلم خلقت دنیا لولا کلم ادھرت الربوبی لولا کلم خلقت الافلا فرمایا آدم جے قدے میں انو پیدا نہ کرنا ہوں دا میں تینو بھی قدے پیدا نہ کر دا توجہ ہے میں تینو بھی قدے پیدا نہ کر دا گرامی قدر رضی اللہ نے فرمایا امہ سارا کچھ پیدا کر کے دسنا ساری کائنات میرے یار دی کائنات ساری کائنات میرے یار دیئے سائن سردار نے بڑا پیارا جہاں نقشہ کی جہاں آپ کو سبحان اللہ دے سنا دے اینجے نہیں اچھا بولو سبحان اللہ سائن سردار نے آکے دنیا والے اور دنیا نہیں کہ سردار نہیں کونڈ ملاؤں کونڈی ذات دائیں دنیا والے اور دنیا نہیں اس دا رہنی کونڈ ملاؤں کونڈی ذات دائیں جے کجریا سردار دو عالمہ بچے رہنان نام محمد دی ذات دائیں جے کجریا سردار دو عالمہ بچے رہنان نام محمد دی ذات دائیں جے کجریا سردار دو عالمہ بچے جے کجریا سردار دو عالمہ بچے رہنان نام محمد دی ذات دائیں کملی والے دی ذات دا نام رہنہ توجہ ہے دو عالمہ بچے کملی والے دی ذات دا نام روے گا انشاءاللہ روے گا اللہ تک قرآن اعلان کرتا ہے میں نے اعلان کرتا گرامی قدر حضرت آدم علیہ السلام دے نکتے اندر جڑے پہلے روح پہنچی نہ تھے حضرت آدم علیہ السلام نے چھین کہی تھے آپ فرما دینے الحمدللہ کی فرما دینے الحمدللہ سارے بولو الحمدللہ آپ نے فرمایا فرشتے اسے میں نے سمجھ گئے یہ کوئی انوکھی چیز رب نے بنائی ہے ایک اٹھی چیز ہے انوکھی چیز رب نے بنائی ہے کہ اجے پڑے ابھی نہیں اجے نوانوان باندہ پہ ہے اجے تیار ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں فرشتے ہیں نے سوچیا کہ اسی رابط خلیفہ بنائیں گے پر حضرت آدم نے پتا خلافہ تا تاج کیوں ملے ہیں علم دے بچوں افضل ساں جدو اللہ نے فرمایا کہ جدو اللہ فرمایا آدم علیہ السلام فرمایا اے ملائکہ دسو نا ذرا اے نا چیزا دے نام دنیا دی ہر چیز اللہ نے پیدا کر کے ہر چیز سامنے رکھ سکتی اللہ کریم نے فرمایا ملائکہ اینا دے نام دسو نا اینا دے نام دسو فرشتیانوں نام نہیں آئے گردن جوک گئی اللہ دی بارکہ جو فرشتے کہنے کہ یا اللہ بڑی پاکے تیری ذات جڑا تُو علم دیتا ہے ساڑھے کول اوہ علم ساڑھے کول لا علم اینا دا علم نہیں ہے الا ما علمتنا سانو تے اوہ علم جڑا تُو عطا کرے انکا انت العلیم الحکیم تُو بے شاک غالب ہیئے تے حکمت والا میں توجہو میرے والا تُو غالب ہیئے تے حکمت والا بھیئے ایتھو پتہ چالنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جڑے والے اللہ نے پوچھیا نا کہ تُو سیدھ سو قَالَ يَا آدَمُ اَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ عَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ اِنِّ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ حضرت آدم علیہ السلام نے جڑے والے اللہ فرمایا کہ نام دسو میں مختصر کر رہا حضرت آدم علیہ السلام نے نام دسو پھر اس تیادی گردن جوکا گئی گرامی قدر زراد اللہ فرمایا میں ہر چھپی اور لکی چیز نو جاننا ہر چیز نو بھی جاننا پھر اللہ فرمایا آدم نو سجدہ کرو لانتی نے سجدہ نہیں کیتا اللہ فرمایا دفع ہو جا میری بارگاہ چھو نکل جا توجہو میرے والد اس طرح نہیں رکھونا تے کام چالتا روے گا اللہ فرمایا دفع ہو جا فڑا قرآن ایک باری سبحان اللہ اللہ اکبر ایم نے فرمایا قَالَ فَخُرُجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعَنَةَ إِلَا یوں مِتْدِينَ اللہ کریم نے رسانت برمایا اللہ تا قرآن ایلان کرتا اللہ فرمایا قَالَ فَخُرُجَ مِنْهَا فِإِنَّكَ رَجِيمُ اللہ کریم نے رسانت برمایا تھا پہو جاو میری بارگاہ چندروں نکل جاو کہنے لگا یا اللہ اللہ فرمایا اولانٹیا میرے نبی نو بسر کہنوالیا اللہ فرمایا تفائے ہو جا تفائے ہو جا جا تفائے ہو جا میرے نبی نو بسر کہنوالیا گرامی قدر دراد علامہ اب درامان کرتے جیسا بتا چل گیا جڑا جنت میں چھ بیا کے نبی نو بسر آکھے او تے جنت چھ نہیں جا سکتا جڑا زمین تے بیا کے بسر آکھے جنت چھ گی میں جا سکتا جڑا جنت چھ بیا کے نبی نو بسر آکھے او تے جنت چھ نہیں جا سکتا انہوں تے اللہ فرمایا فاک خروج نکل جا تفائے ہو جا تے جڑا زمین تے بیا کے بسر آکھے ہو جنت چھ جا سکتا اوہ زمین تے بیا کے بسر آکھے نہ آج کال مہربی آخ دینے بشر ہے میں نے کہا نہیں مبشر ہے سبحان اللہ توجہو ہے جی آج کال آخ دینے جی میں کہنا تو انہوں بشر کرنا ہے مبشر آکھے کر اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ دوسری آیت مبارکہ پڑھا یَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا مبشرہ کیا کر تو بشرہ کھنا ہے آج لوگ کہیں دیں اللہ کریم نے رسانت فرمایا کملی والیہ تُس ہی کہہ دیو کہ میں تو آڈے ورکا بشرہ توجہو ہے گل سمجھا کے میں انشاءاللہ اپنے موضوعوں اختتام واللہ کیا فرمایا کہ کملی والیہ تُس ہی فرما دیو کہ میں تو آڈے ورکا بشرہ اچھا بھئی تبی فرما ساکتے نہیں میں تو آڈے ورکا بشرہ توجہو ہے میں سبیکر تو پڑا ہوں کہ جملہ تاں بولے سوکھا سمجھ آ جائے توجہو ہے گرامی قدر ہے ذرات پتہ چل گیا دنیا والے دے آخدے نے میرے نبی کریم علیہ السلام نے بشر پر کہنے اے فرسانوں دلیلہ دے نے کہنے دی نبی کریم علیہ السلام نے آپ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن فرما دے میں کہا بے لکل ٹھیک ہے وہ نبی دی آج دی یہ نبی جو مردی کین گرامی قدر در آتی تھے میں ایک ہوڑ دلیل دین لگا حضرت آدم علیہ السلام نے جیڑے ویلے گندم دا دھانا کھا دا حضرت یونس علیہ السلام جیڑے ویلے اپنی قوم کو لو نراز ہوئے حضرت آدم نے آکھے آ قَالَ رَبَّنَا زَلَمْنَا عَنْحُسَنَا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَذَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَا الْخَوْسِرِينَ حضرت آدم علیہ السلام نے آکھے اسی خسارے چھ پڑ جاوانگے سانو بخشے دو سانو رحم فرما دے حضرت آدم علیہ السلام نے ایک جو فرمایا قَالَ رَبَّنَا زَلَمْنَا یا اللہ میں اپنے عبتے اسا اپنے عبتے ظلم کرنے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا عَنْدَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَا الظَّالِمِينَ یا اللہ میں ظَالِمَا فِچُو ہو گیا اِنِّي كُنْتُ مِنَا الظَّالِمِينَ سچی دو سومنی اوئی حضرت بابا آدم علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام نکلِق اوفر نباشد جی کو بندہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حضرت آدم علیہ السلام نو ماذا اللہ سمح ماذا اللہ ظالم آخے بولو اس طرح یہ حضرت آدم علیہ السلام کہنت اونا دی اپنی آجزی ہے سمجھو ہے حضرت یونس علیہ السلام کہنت اونا دی اپنی آجزی ہے جو نبی کہتے ہونا دی آپ نہیں آج دیئے جو کملی والا کہوے وہ دی بھی آپ نہیں آج دیئے پتہ چل گیا کملی والا آپ نے آپ نے فرما رہا اللہ فرمایا کملی والا کہہ دے ہو میں تو آٹے مگران گرامی قدر از رات اللہ تک قرآن اعلان کرتا ہے کہ کملی والا ساڑے تنا بشرے پر اسی نہیں کہہ سکتے نبی ساڑے تنا بشرے اسی نہیں کہہ سکتے امتینو حق نہیں کہ اوہ کمے نبی ساڑے تنا نبی ساڑے تنا نا نا بکواس کرنے دی لوڑ کو ہی نہیں بس اے اکھو کملی والا کملی والا آپ ہی اپنے ورگ ہے جیڑا میرے نبی نو میدہ سینا اوہ کہہ دا سی کملی والیا نا کو تیرے ورگا پہلے آئے نا کو باچ آئے بولو بولو سبحان اللہ نا کو پہلے آئے تھے نا کوئی اسے بعد میاں سامبرمہ دنے کالے کنڈلے کالے کنڈلے کالے کنڈلے زلف مہیدے کالے کنڈلے ایک تیرے کالے کلے باس عبود ایک پھولے اللہ تا قرآن اعلان کرتا ہے جس میں اقدس دے اندر روح بھوک دائیے پھر سجدہ کرے آجے بس آخری باتیں سجدہ کرے آجے اللہ تا قرآن کہنا ہے سجدہ کی کرے آجے سانیا فرشتہ نے سجدہ کیتا ابلیس نے نہیں کیتا پھر اللہ نے کیوں فرمایا لانتا دے توکو دے گلے قیامت تک پیندی رہن گے قیامت تک لانتی بن گیا وہ قیامت تک لانتی بن گیا گرامی قدر ذرات جڑا سجدہ نہ کرے جڑا سجدہ نہ کرے وہ تے لانتی بان جائے تے جڑا نبین نبی نامن نے ادھا کی حال ادھا کی حال اندھا ہوئے گا آخری بات کرنا چاہنا حضرت ساد رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی رودے حوالے نہ لیے حضرت ساد رضی اللہ تعالی عنہ آبد آخری ویلہ آیا نا تے نبی کریم علیہ السلام علامہ عبد الرحمن کردی صاحب نبی کریم علیہ السلام نہ قریب بیٹھے کتے بیٹھے قریب نبی کریم علیہ السلام قریب بیٹھے مرندہ رتف نہیں آجاندہ جدو ماہی کول بیٹھے ہون گرامی قدر ذرات پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا اسی محر علی جوک فنا دی قائم دائم ذات خدا دی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب پر ماندے نے سارے ہیں باقی فنا ہو جانے ہیں قائم دائم ذات اودی رہنی ہیں قائم دائم ذات اودی رہنی ہیں تے جدو آئے نا فنا دا ویلہ جدو آئے نا آخری ویلہ تے علامہ صاحب پھر کرنا کیے کر کے بخواں کرنا کیے توجہ ہے جیتے توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدر ذرات پیر نجھ کر کے دعا کریا کرو ہے اے سبز گمبت والے منظور دعا کرنا اے سبز اے سبز گمبت والے منظور جنہیں نہیں پڑنا وہ دیا اپنی مردنی پر میں ادھے کا دلیل دین لگا سیانے لوگ کہن دینے کے بس 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 آخری بات آخری بات اے سبز گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت جب وقت نزائے دیدار اتا کرنا دیدار اللہ تعالی ساڑی حاضر کبول فرمائے فرمائے تب سبز